اسلام علیکم میں فرو قاضم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ اب آپ خریر سے ہوں گے ایک بہت امپورٹن اپلیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کل ایک جلسے میں مفتی ڈاکٹر اشتر جلالی صاحب اور ساتھی نعیم چٹا صاحب موجود تھے وہاں پر اور ایک پروپوگنڈا ان کے خلاف رچائے جا رہا ہے صرف اور صرف اتحاد احل سنت کو کمزور کرنے اور ڈاکٹر اشتر جلالی صاحب اور ساتھ رزوی کو ایک ساتھ یہ دیکھنے کے لئے ایک پروپوگنڈا کر رہے ہیں جو الحمدللہ ہم اس کو بیکن لکاپ کریں گے اس ویڈیو کے اندر لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل بار نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سپرائیو کر لیں اور بلائکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہم ہر آپس میں رابطہ جڑا رہے کل ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے علامہ نئیم چٹہ صاحب کی جب ایک جلسے میں مدو کیا گیا تھا ڈاکٹر اشتر جلالی صاحب کو بھی اور ساتھ ہی نئیم چٹہ صاحب کو تو جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے نئیم چٹہ صاحب کے حوالے سے کہ جب ڈاکٹر اشتر جلالی صاحب جلسے کے اندر پہنچے تو ان کا اٹھ کر استقبال نہیں کیا گیا اس طرح کی چیزیں شیئر کرنے والا نہ تو وہ اہل سنت وال جماعت کو اکٹہ دیکھ سکتا ہے نہ ہی ان کے اندر سنیت کا کوئی درد ہے ٹھیک ہے جی اچھا وہ ہمیشہ اتحاد کی بات کرے گا لیکن علمہ کرام کو جوڑنے کی بات نہیں کرے گا بہت سارے بائیوں نے یہی بولا ہے کہ نئیم چٹہ صاحب کی طبیعت بھی کافی خراب ہے کافی دنوں سے اگر ان کے دل میں کوئی بھی بہت زوتا تو وہ اس جلسے کے اندر آتے بھی نہیں ٹھیک ہے جی جو کہتے ہیں کہ وہ ان کی استقبال کے لیے نہیں اٹھے تو ادھر یہ صرف اور صرف بغض ہے کیونکہ نئیم چٹہ صاحب کی طبیعت بھی کافی زیادہ تھی اور انہوں نے بھی خطاب بھی اتنا زیادہ نہیں کیا دو چار باتیں کی ہیں دس مندرہ میٹ کے اندر انہوں نے اپنا خطاب ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو یہ الزام تراشی والی باتیں ہیں تو علامہ ہم ڈاکٹر شلزیلالی صاحب اور نئیم چٹہ صاحب نے کافی خوشگوار موڈ کے اندر ملاقات بھی کی ہے اور کافی اچھے موڈ میں انہوں نے گفتگو بھی فرمائی ہے تو یہ پروپاگنڈا کرنے والے کو ہم انشاءاللہ بے نکاب کرتے رہیں گے یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں اس طرح کے پروپاگنڈے جو سنیوں کو ایک سٹیج پر کٹا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تو یہ بہت ہی امپورٹن ویڈیو تھی آپ تک میں پجھانا میرا فرض تھا آپ آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں جو نعیم چٹا صاحب اور ڈاکٹر شجلالی صاحب کے بارے میں اس طرح کی پروپاگنڈے کر رہے ہیں تو پہ نکاب کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ